شاد کی اب ہم بحث پڑھتے ہیں شاد کا لغوی معنی کیا ہے یدہ ہونا اکیلا ہونا شاد کی اسطلاحی معنی شاد ہر وہ کالیمہ ہے جو قاعدہ قانون کے خلاف ہو شاد ہر وہ کالیمہ ہے جو قاعدہ قانون کے خلاف ہو خلاف ہو شاد کی پھر تین قسمیں ہیں شادیاں کنیاں کسمانے تین قسمیں ہیں شاد احسن شاد حسن شاد قبیح کاف کینچی علاجے کاف کتاب والا نہیں شاد احسن شاد حسن شاد قبیح اب ہم ان کی تعریفات پڑھیں گے احسن حسن حسن اور قبیح شاد احسن کی تعریف جو قائدہ قانون کے خلاف ہو اور استعمال کے موافق ہو شاد احسن کی تعریف جو قائدہ قانون کے خلاف ہو اور استعمال کے موافق ہو اور استعمال کے موافق ہو جیسے بھائی مسجد مشرق مطرب مسجد کا لفظ قرآن پاک میں کہاں آیا ہے سبحان اللہ اصراب عدی لئی لمن المسجد الحرام مسجد آیا نا قرآن پاک میں مشرق اللہ کہاں آیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِبُ وَالْمَغْرِبُ آیا نا فَأَيْنَمَا تُوَلُّو فَسَمَّغَلْهُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهُ عَسْمَعَلْهُ ٹھیک ٹھیک ہے نا تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں شاد احسن کو شاد احسن وہ ہوتا ہے جو قائدہ قانون کے خلاف ہو اور استعمال کے موافق ہے اب مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں مسجد مشرق اور مغرب اب یہ استعمال کے مخالف ہیں استعمال کے مخالف ہیں استعمال کے موافق ہیں قائدہ قانون کے خلاف ہیں قائدہ قانون کے خلاف یہ کیسے ہیں یہ جو نہ مسجد مشرق مغرب یہ تینوں ہی باب ناسارہ سے ہیں اور یہ زرف کے سی یہ ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم نے زرف کو بنایا تھا مزارک کے شروع سے علامتِ مزارے کو گرایا تھا ایسا ہی نا علامتِ مزارے کو گرایا تھا اور میو کو لگایا تھا پھر میں نے آپ کو یہ پڑھایا تھا کہ این کلیمہ کو ہم نے دیکھنا ہے این کلیمہ کو ہم نے دیکھنا ہے این کلیمہ کو ہم نے دیکھنا ہے دیکھنا ہے کہ این کلیمہ پر کسرا ہے فتحہ ہے یا زمہ ہے اگر این کلیمہ پر کسرا ہے اگر این کلیمہ پر کسرا ہے تو ذرف کے این کلیمہ پر کیا ہوگا کسرا ہوگا اگر مزارے کے این کلیمہ پر فتحہ یا زمہ ہے تو ذرف کے این کلیمہ پر کیا ہوگا بلد ہاں ہوگا یاد طریبوں سے ذرف کیا آیا تھا بادری بھر بن تو مزارے کے این کلیمہ مقصور ہے ذرف کا این کلیمہ بھی کیا آگیا مقصور آگیا ذرف کا این کلیمہ مقصور آگیا اچھا یان سورو سے ذرف کیا آیا ہے سارن مزارے علامت مزارے کو گرایا میم کو لگایا اور جو ہے اس پر ہرکہ زممہ موجود ہے نا تو زممہ کو گرا گرا فتح لگائیں گے اور یافتہو سے کیا آیا تھا مفتہن یافتہو سے مفتہن یان سورو سے مانسرن تو یافتہو میں تا پر فتحہ ہے تو ذرف کے این کلیمہ پر بھی کیا آگیا فتحہ آگیا یان سورو میں این کلیمہ پر زممہ ہے تو ذرف میں این کلیمہ پر کیا آگیا فتحہ فتحہ آگیا تو اگر مزارے کے این کلیمہ پر ہرکہ جو ہے وہ کونسی ہو کسرا ہو تو ذرف کے آن کلیمہ پر کیا ہوتا ہے کسر ہی ہوتا ہے نا اور اگر مزارے کے آن کلیمہ پر بتا یا زمہ ہو تو ذرف کے آن کلیمہ پر کیا ہوتا ہے بتا ہوتا ہے یہ قانون آپ نے پڑھا نا اب ہم دیکھتے ہیں مسجد کو قائدہ قانون کے مطابق اس کو مسجد ہونا چاہیے تھا مشرم کو قائدہ قانون کے مطابق مشرم ہونا چاہیے تھا مغرب کو قائدہ قانون کے مطابق مغرب ہونا چاہیے تھا لیکن یہ قائدہ قانون کے خلاف ہے استعمال کے موافق ہے استعمال کے موافق ہے قرآن کریم میں زیادہ استعمال ہوا ہے آسم جاگی یہ ہے شہاد احسن یہ کہا ہے شہاد احسن جو قائدہ قانون کے خلاف ہو اور استعمال کے موافق ہو جیسے مسجد مشرق اور مغرب ہو شہاد حسن کی تعریف شہاد احسن کی تعریف جو قائدہ قانون کے موافق ہو اور استعمال کے خلاف ہو جیسے مسجد مشرق مغرب اب ہم قائدہ قانون کو دیکھتے ہیں تو قائدہ قانون کے یہاں مطابق ہے ظرف کو بنانے کا اپنے قائدہ پڑا ہے نا اس کے این مطابق ہے اور اگر ہم استعمال کو دیکھتے ہیں تو یہ استعمال کے مخالف ہے استعمال تو مسجد مشرق اور مغرب ہویا قرآن کریم کے اندر بات کی سمجھا آگئی آپ کو شہاد حسن وہ ہوتا ہے جو قائدہ قانون کے موافق اور استعمال کے خلاف ہو شاد قبیح کی تاریخ شاد جو قائدہ قانون کے بھی خلاف ہو اور استعمال کے بھی خلاف ہو دونوں کے خلاف ہو جیسے یہی آپ مثالیں لے لیں مسجد مشرق مغرب کو پڑھ دیں مسجد مشرق مغرب تو یہ قائدہ قانون کے بھی خلاف ہو گیا اور استعمال کے بھی خلاف ہو گیا بات کی سمجھا گی ہے یہ ہیں شاد کی تین قسمیں کیونکہ ہم شاد کی اب آپ کو پڑھنا چاہتے ہیں نا تو شاد کے حوالہ سے تھوڑی بہت معلومات آپ کے لئے ضروری تھی آگئے کہ آپ نے پایدہ لکھنا شاد کی جو پہلی دو قسمیں ہیں نا شاد احسن اور شاد حسن یہ مقبول ہے ان کو قبول کیا جاتا ہے اور یہ جو تیسری قسم ہے نا شاد قبیح یہ مردود ہے یعنی اس کا رد کر دیا جاتا ہے گل سمجھا گی شاد کے ابواب کی تین یا شاد کے تین باب ہیں شاد کے تین باب ہیں حاسیبا یحسیبو فاطیلا یفضلو قادا یقادو قادا یقادو دال کے ساتھ اور میں ان کی بھی علامات پڑھیں گے کیونکہ باب کا پتہ ہمیں علامت سے چلے گا حاسیبا یحسیبو پڑھنے سے ہی آپ کو پتہ چل جانا چاہیے اس باب کی کیا علامت ہوگی کیا علامت اکرام مازی اور مزارے میں دونوں میں آئین کلمہ مقصور ہوگا مازی اور مزارے دونوں میں آئین کلمہ مقصور ہوگا حاسیبا یحسیبو آئین کلمہ سین آئین دونوں میں کیا ہے کسرہ ہے مرکت کونسی آرہی ہے کسرہ آرہی ہے آگے باب آگیا فاطیلا یفضلو تو کیا علامت ہے اس کی اب پر کچھ ہی بول مازی میں آئین کلمہ مقصور ہوگا مزارے میں آئین کلمہ مظموم ہوگا مازی میں آئین کلمہ مقصور ہوگا مزارے میں آئین کلمہ مظموم ہوگا آگے آگیا باب قادہ یا قادو یاد علامت مازی میں آئین کلمہ مظموم اور مزارے میں آئین کلمہ مظموم اور مزارے میں آئین کلمہ مظموم ہوگا قادہ اصل میں قابودہ ہے یا قادو اصل میں یا قوادو ہے کادہ اصل میں کادودہ ہے یہ کادو اصل میں پھر کابودہ سے کادہ بنا ہے یک وادو سے یک یک کادو بنا ہے یہ کیسے بنا یہ آگے قوائد کی جو بحث آئے گی وہاں جا کر آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بتا دیا جائے گا یہ بحث وہاں ہوگی ٹھیک ہے تین باب شاز کے بھی بڑھ دیں تین باب آٹھ باب ہوگا